آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک ڈچ مووی جس میں کہ ایک سٹوڈنٹ کو اپنی ٹیچر سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ سٹوڈنٹ اپنی ٹیچر کو پانے کے لیے کس حد تک جاتا ہے یہ ہم اس مووی میں دیکھیں گے مووی کی شروعات میں ہمیں اس مووی کی مین کریکٹر ٹیچر لانا کو دکھا جاتا ہے جس کی کی ایج 35 سال ہوتی ہے اور وہ اس سکول میں 10 کلاس کے بچوں کو ڈچ لینگویج پڑھاتی ہے آج لانا نے کلاس میں ایک ٹیسٹ رکھا ہے جس میں کہ وہ تمام بچوں کو ٹیسٹ پیپر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اپنی چیئر پر بیٹھ کر اپنے کامیں مصروف ہو جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اسے گھور رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ سٹوڈنٹ نیا آیا ہوتا ہے اس کلاس میں لانا اس بات کی پرواہ کیے بغیر اسے اگنور کرتی ہے اور دوبارہ اپنے کامیں مصروف ہو جاتی ہے لیکن وہ سٹوڈنٹ ابھی بھی لانا کو گھور رہا ہوتا ہے لانا پھر سے اس سٹوڈنٹ کو ایک غصے کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے بعد اپنے کامیں مصروف ہو جاتی ہے چھٹی کے بعد لانا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے سکول جاتی ہے اور وہاں سے اپنی بیٹی کو پک کرتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہی سٹوڈنٹ جو اسے گھور رہا ہوتا ہے وہ اپنے ڈوگی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے لانا اسے دیکھتی رہتی ہے تب ہی اس کی بیٹی جو ہے وہ گھر جانے کی زد کرتی ہے تو لانا جو ہے فائنلی گاڑی کو سٹارٹ کرتی ہے اور اس لڑکے پر ایک نظر مارتے ہوئے گھر چلی جاتی ہے اگلے دن لانا جب سکول آتی ہے تو وہاں کلاس میں ایک سٹوڈنٹ سپیچ دے رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پیچھے دو بیٹھی لڑکیاں ہسنے لگ جاتی ہیں لانا ان دونوں لڑکیوں کو اپنے موبائل سے کھیلنے کے لیے منع کر دیتی ہے اور انہیں اپنا موبائل دینے کے لیے کہتی ہے ان میں سے ایک لڑکی اپنا موبائل لانا کو دے دیتی ہے اور اسے گالی دے کر واپس چلی جاتی ہے تب ہی لانا ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیا کہا تو وہ لڑکی کہتی ہے بہری ہو کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا تو لانا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے مجھے کچھ کہا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے تمہیں درٹی لیڈی کہا ہے اس کے بعد لانا جو ہے وہ ان سٹوڈنٹ کو کلاس سے باہر نکال دیتی ہے جاتے جاتے بھی وہ لانا کو گالی دیتی ہے تب ہی لانا دیکھتی ہے کہ وہی سٹوڈنٹ ایک دفعہ پھر سے لانا کو گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے جب لانچ ٹائم ہوتا ہے تو لانا دیکھتی ہے کہ وہی لڑکا جو اسے گھور رہا ہوتا ہے وہ اسی لڑکی کو پرشان کر رہا ہے جسے کہ اس نے کلاس سے باہر نکالا تھا اور وہ لڑکا اس لڑکی کا بے خالی کرتا ہے اس کے بعد اس کی سیکل کو پھینک دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکا اپنی ٹیچر کے دیفینڈ کر رہا تھا کیونکہ اس لڑکی نے اس ٹیچر کی بیزتی کی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر لانا کے پاس ایک اور ٹیچر آتی ہے سکول کی جب لانا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بینی بالکل نورمل ہے تو سکول کی چھٹی کے بعد وہ بینی کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تو لانا جو ہے وہ بینی کو ایک خالی کلاس روم میں لے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہتی ہے لانا بینی کو کہتی ہے کہ تمہیں سکول پسند آیا تم یہاں کیسا فیل کر رہے ہو تو بینی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لانا کہتی ہے کہ تم اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہوں کیا بات ہے کوئی پروبلم ہے تو بینی کہتا ہے کہ آخر تم اس سے کیا چاہتی ہو اس بلنٹ آنسر سے لانا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ پاس سے کرسی اٹھاتی ہے اور بینی کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم کلاس میں نہیں آئے ہو میں تمہاری کیا حلپ کر سکتی ہو یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ بینی کے پاؤں پر رکھ دیتی ہے جس کی وجہ سے بینی کہتا ہے کہ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو یہاں پر لانا بینی کو کریکٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو تم کلاس میں نہیں آئے ہو تمہیں کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو اس لئے میں تمہاری حلپ کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کے بعد بینی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سچ سچ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہیں چاہیے کیا اس آنسر سے لانا جو ہے وہ تھوڑا گھورا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری میٹنگ ہے وہ مجھے جانا ہے وہ اٹھ کے جانے لگتی ہے لیکن لانا کی یہ کوشش بینی کو سمجھانے کی بیکار یعنی کہ ناکام ہو جاتی ہے اگلے دن چھوٹی کے بعد جب سب ہی سٹوڈنٹ کلاس سے باہر چلے جاتے ہیں تو لانا بھی اپنا بیگ پیک کرنے لگتی ہے تب ہی وہ بینی کے بیگ کو دیکھتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا وہ اس کا بیگ اٹھاتی ہے اور اس میں سے ٹی شٹ نکالتی ہے اور اسے سمیل کرنے لگتی ہے یہاں پر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ لانا بھی کہیں نہ کہیں اٹریکٹیو فیل کرتی ہے بینی سے تو وہ سمیل کرنے کے بعد اس کی شٹ کو واپس بیگ میں رکھ دیتی ہے اور اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کلاس روم کے باہر سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو جلدی سے وہ اس کا بیگ میں ٹی شٹ کو رکھنے کے بعد کلاس سے باہر گھبرائی ہوئی آتی ہے اور باتھروم میں جاتی ہے وہاں پر جا کر ایک گہری سانس لیتی ہے لانا باتھروم میں میرر کو دیکھتی ہے اور پھر وہ پانی پینے لگتی ہے جب وہ اپنا سر اوپر اٹھاتی ہے تو تب ہی وہاں پر وہ بینی کو دیکھتی ہے بینی کو دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا شوک ہو جاتی ہے بینی کسی اگریسیو میل کی طرح لانا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور لانا بھی بینی کی اس اٹریکٹیو فیلنگ کو روک نہیں پاتی اور نہ ہی وہ خود کو روک پا رہی تھی بینی جو ہے وہ لانا کو نیک پر کس کرتا ہے اور اس کے بعد جیسے وہ اس کے لپس پر کس کرنے لگتا ہے تو لانا جو ہے وہ پیچھے دکیل دیتی ہے بینی کو اور کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تم میرے سٹوڈنٹ ہو اور آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو جب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو بینی بھی کہتا ہے کہ تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا تو لانا کہتی ہے کہ تم میرے سٹوڈنٹ ہو اور تم میرے بیٹے جیسے ہو ہمارے درمیان افیر نہیں ہو سکتا تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب رات بھر لانا جو ہے وہ بینی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اگلے دن لانا جب کلاس میں آتی ہے تو سب سٹوڈنٹ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن بینی جو ہے وہ اسی طرح اسے گھور رہا ہوتا ہے لانا جو ہے وہ غصے کی نظر سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بینی کو لیکن بینی جو ہے وہ نہیں سمجھتا چھٹی کے بعد جب لانا گھر جا رہی ہوتی ہے تو بینی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تم سے ملنا ہے تو لانا کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے پہلے سے ہی پتا ہو یہ تو ہونے والا ہے اسی وجہ سے لانا جو ہے وہ بینی کو سکول کے ایک کونے میں لے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے بیچ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ بینی سے کہتی ہے کہ مجھے بھول جاؤ میرا اور تمہارا افیر نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بینی جو ہے وہ وہاں پر کھڑے کا کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے اگلے دین لانا جب ٹیسٹ پیپر ہے جو کہ ڈچ لینگویج میں ہوتے ہیں وہ سبھی سٹوڈنٹ میں ڈوائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ان سبھی کو کہتی ہے کہ تم انٹرشپ کے بارے میں بتاؤ کہ تمہیں کیسی جو پسند ہے اور ساتھ میں تم کیا چاہتے ہو ابھی بینی جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہمیں جو پانے کے لیے کسی کے تلوے بھی چاٹنے پڑیں گے سبھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہسنے لگتے ہیں اور تبھی لانا جو ہے وہ شوک ہو جاتی ہے اب کلاس کا محول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور لانا کو یہ سب پسند نہیں آتا تو اس لیے وہ بینی کے پاس جاتی ہے اس کا بیگ اٹھاتی ہے اور اسے کلاس سے باہر پھینک دیتی ہے لیکن بینی جو ہے وہ ابھی بھی لانا کو گھر رہا ہوتا ہے اور وہ کلاس سے باہر نہیں جاتا تبھی وہاں پر ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈسٹر اٹھا کر بلیک بورڈ پر مارتا ہے یعنی کہ وائٹ بورڈ پر پھینکتا ہے جس کی وجہ سے لانا جو ہے وہ بہت زیادہ سرپرائز ہو جاتی ہے اور اسے کسی بھی چیز کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے وہ کلاس چھوڑ کر کلاس سے باہر چلی جاتی ہے بینی کی اس حرکت کی وجہ سے لانا جو ہے وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے تو نیکس دے جب وہ سکول آتی ہے تو وہ کلاس سے باہر ہی دیکھ لیتی ہے کہ بینی کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے تو اسی وجہ سے وہ گھور آ جاتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا ڈر کلاس روم میں جانے سے اسے روک رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ ریسپشن پر جاتی ہے اور آج کے دن کی چھٹی لے لیتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگتی ہے لیکن وہ کچھ دنوں کے لیے اور بھی آف لے لیتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ ٹائم سپینڈ کر سکے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ تو وہ اپنی بیٹی کو سکول سے پک اینڈ ڈروپ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اکیلے میں کچھ سمیں بتاتی ہے آج لانا ایک آرٹ گیلری میں آئی ہے ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے تب ہی وہاں پر وہ ایک پچھر کو بڑی گوھر سے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بینی اس کے پیچھے کھڑا ہو جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو سچ میں بینی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور وہ جلدی سے آرٹ روم سے باہر نکلتی ہے اور سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے وہ آرٹ گیلری کے دوسرے روم میں جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی بینی آ جاتا ہے اس کا پیچھا کرتے کرتے لانا سوچتی ہے کہ جو سٹوڈنٹ سکول میں اسے پرشان کرتا تھا وہ یہاں پر بھی اسے پرشان کرنے کے لیے آ گیا ہے بینی جو ہے وہ اپنی ہی مستی میں لانا کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ کچھ غلط کر ہی نہ رہا ہو لانا جو ہے وہ اب آرٹ گیلری کے ایک کونے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور بینی بھی ٹھیک اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے لانا جو ہے وہ وہاں پر کچھ دیر کے لیے کھڑی ہو کر سوچتی ہے وہ پھر وہاں سے تیزی سے جانے لگتی ہے جو وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہوتی ہے نیچے والے فلور پر آنے کے لیے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ بینی نیچے اور ریڈی کھڑا ہے اور وہ لانا کو ہی دونڈ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اور گھبرا جاتی ہے پھر وہ تیزی سے اوپر جاتی ہے اور اوپر جا کر وہ لفٹ لے کر نیچے والے فلور پر جانا چاہتی ہے جیسے وہ لفٹ میں جاتی ہے لفٹ بند ہونے سے پہلے وہاں پر بینی بھی آ جاتا ہے اس کے بعد بینی جو ہے وہ بھی لفٹ میں گھس جاتا ہے بینی کو دیکھتے ہی لانا کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ ایسا اٹریکٹی فیل کرتی ہے کہ وہ بینی سے دور جا ہی نہیں پاتی لفٹ کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی وہ لفٹ کے اندر ہی رہتی ہے اور پیچھے ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ انوائٹ کر رہی ہو بینی کو اندر آنے کے لیے لانا جو ہے وہ بینی کو دیکھنے کے بعد ریجسٹ ہی نہیں کر پاتی اور وہ کس کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو بینی اسے پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی مس یو لانا کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ خود کو سنبھال نہیں پاتی وہ ایک دفعہ پھر سے کس کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو بینی اسے پیچھے دکل دیتا ہے لانا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کے بعد بینی جو ہے وہ لانا کے ہیر سے تھوڑا پلے کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں یہاں پر انٹی میٹ ہوتے ہیں گھر آنے کے بعد لانا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اس کی بوڈی جو ہے وہ تو اب بینی کو چاہتی ہے لیکن اس کا دماغ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہزبینڈ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے یا بیٹی ہے کچھ دنوں تک لانا جو ہے وہ اسی کشم کشم میں رہتی ہے اور وہ ایک سولیڈ پلین بنانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی فیملی بھی سیف ہو جائے اور اسے بینی سے چھٹکارہ بھی مل جائے تو وہ ایک بہت ہی کمال کا پلین سوچتی ہے اور وہ کچھ دنوں کے بعد واپس سکول جاتی ہے سکول جانے کے بعد وہ سیدھا آفیس میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ کچھ ڈھونڈنے لگتی ہے کافی دیر کے بعد اسے چابیوں کا اگچھا مل جاتا ہے اب وہ ایک علماری کھولتی ہے علماری کھولنے کے بعد جہاں پر بہت سارے پیپر اگزیم پڑے ہوتے ہیں یعنی کہ تو انہوں لفافوں میں سے وہ ایک پیپر کو نکالتی ہے اپنے بیگ میں ڈالتی ہے دوبارہ پھر سے علماری کو بند کر دیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے کیونکہ لینچ کا ٹائم ہوتا ہے تو اسی وجہ سے سب سٹوڈنٹ باہر ہوتے ہیں تو لانا چھپکے سے وہاں پر آتی ہے جہاں پر سب ہی لوگوں کے کوٹ رکھے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے تو وہاں پر وہ بینی کا کوٹ ڈھونڈتی ہے اور وہاں سے اپنے دوارہ چھرائے ہوئے پیپر کو اس کے کوٹ میں ڈال دیتی ہے اور پھر وہ چھپچا وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن لانا جب سکول میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ پیپر چرانے کے جرم میں بینی کو پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے اور بینی دیکھتا ہے کہ آج لانا بہت خوش ہے اور اس کے چہرے پر ایک بہت کمال کی مسکراہت اور سکون ہے اگلے دن لانا جب کلاس میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بینی کی کرسی جو ہے وہ خالی پڑی ہے تو اسے تھوڑی بیچین ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ فیزیکلی بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی ہوتی ہے بینی سے تو اس لیے وہ اپنے دماغ میں بہت سارے خیال لے کر آتی ہے جو کہ اس نے ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے بینی کے ساتھ وہ فیزیکلی اٹیچمنٹ فیل کرنے لگتی ہے کچھ دنوں کے بعد لانا جو ہے وہ ایک بک سٹور میں اپنی ڈاٹر کے ساتھ جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ اسے ایک بک دلاتی ہے لیکن اس کی ڈاٹر کو وہ بک پسند نہیں آتی تو اس لیے وہ نراز ہو کر بک سٹور کے دوسرے کونے میں چلی جاتی ہے اس کے بعد لانا جو ہے وہ اپنی ڈاٹر کو ڈھونٹی رہ جاتی ہے پورے بک سٹور میں لیکن اس کی بیٹی جو ہے وہ نہیں ملتی اس کے بعد وہ پولیس کو بلاتی ہے پولیس والے سب ملکس سیسٹیوی فوٹیج دیکھتے ہیں تب ہی لانا دیکھتی ہے کہ اس فوٹیج میں بینی بھی ہے اور لانا کو ایسا لگتا ہے کہ بینی نے ہی میری بیٹی کو کیڈنیپ کیا ہے تب ہی لانا کے ہزبنڈ کی کول آیاتی ہے ابھی لانا بتانے ہی والی ہوتی ہے تب ہی اس کا ہزبنڈ کہتا ہے کہ ہماری بیٹی گھر آ گئی ہے کوئی لڑکا اسے چھوڑ کر گیا ہے فائنلی لانا جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہوتی ہے اور اسے ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بینی بہت ہی خطرناک ہے وہ مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے لانا جو ہے وہ فیزیکلی تو بہت زیادہ اٹریکٹی فیل کرتی ہے بینی سے لیکن دماغ اس کا کہتا ہے کہ وہ اس فیزیکل اٹیچمنٹ سے اپنی فیملی کو تباہ برباد کر دے گی اس لیے اسے ایک سولیڈ پلین بنانا ہوگا تاکہ اسے بینی سے چھٹکارہ مل سکے لانا جو ہے وہ بینی کے گھر کے باہر اس کا انتظار کرنے لگتی ہے جیسے ہی بینی اپنی سکوٹر لے کر سکول کی طرف جانے لگتا ہے تو لانا جو ہے وہ اپنی گاڑی سے اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے جیسے جیسے بینی جا رہا ہوتا ہے ویسے ویسے ہی لانا اس کا پیچھا کرتی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لانا جو ہے وہ اپنے من میں جو اتھل پتھل مچی ہے اس کو سولف کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کچھ اس نے بہتی سولیڈ پلان بنا کے رکھا ہوا ہے بینی کے خلاف اور اس سے پوچھا چھڑانے کے لیے لانا جو ہے وہ اپنی گاڑی پاس لے کر آتی ہے بینی کے سکوٹی کے اور اسے سائیڈ ٹکر مارتی ہے جس کی وجہ سے بینی جو ہے وہیں پر مر جاتا ہے لانا جو ہے وہ گاڑی نہیں روکتی وہ چلاتی رہتی ہے تھوڑے سمیں کے بعد وہ گاڑی کو روکتی ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ بینی مرا ہے یا پھر نہیں لانا کے دماغ میں بینی نے اس طرح اپنی جگہ بنا لی تھی کہ وہ اس کے دماغ سے جاہی نہیں رہا تھا ایک یہی طریقہ بچا تھا لانا کے پاس بینی کو اپنے دماغ سے نکالنے کا تو یہ نتیجہ جو ہے وہ بینی کے لیے تو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈنگ ہوتی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں